اب دیکھ رہے مارننگ پرائیم بریکنگ نیوز آ رہی ہے ڈلی کے سی ایم ارون کجریوال تیہار جیل میں اپنے دن کی شروعات جھاڑو لگا کر رہے ہیں حالانکہ جیل میں یہ سامان نے پرکریا ہے جیل میں بند سبھی انڈر ٹرائل خیدیہ خود ہی اپنے سیل کی سمائی کرتے ہیں لیکن یہاں سیوگ یہ بھی ہے کہ ارون کجریوال کی پارٹی کا سمبل یعنی عام آدمی پارٹی کا جو سمبل ہے وہ جھاڑو ہی ہے اس بیچ خبر یہ بھی ہے کہ ارون کجریوال نے کچھ سامان اپنے لیے پہلے بھی مانگا تھا لیکن اب جیل ایڈمنیسٹریشن سے ایک کرسی انہوں نے مانگی ہے تاکہ جو روزمرہ کی دنچریا ان کی ہے کچھ وقت وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی گزارے دیپک بشت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں دیپک بہت انٹریسٹنگ یہ بات ہے جھاڑو لگاتے ہوئے نظر آرے ہیں حالانکہ یہ بہت نومل سی بات ہے ایسا ہوتا ہے جو اگر آپ جیل کے اندر بند ہیں تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن جھاڑو سمبل بھی آم آدمی بات ہے آپ کی آواز کچھ ساف نہیں آرہی ہم کوشش کرتے ہیں اسے ٹھیک کرنے کی تو آپ کو بتا دیں بڑی خبر یہ ہے کہ دلی کے سی ایم آرون کجریوال جو کی جیل نمبر دو میں بند ہیں جیل میں وہ سیل میں بند ہیں انہوں نے کافی ساری چیزیں اپنے لیے کہا تھا جیل ایڈمنیسٹریشن سے تین کتابیں مانگی تھی ٹیبل مانگا تھا دری گدہ تکیا یہ تو انہیں مہیا کروائے گئے تھے اس کے علاوہ گھر سے کھانا اور کچھ میڈیسن چونکہ انہیں ڈائیبیٹیز ہے لیکن اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ انہوں نے کرسی بھی مانگی ہے اپنے لیے لیکن خبر یہ ہے کہ جھاڑو لگاتے ہوئے ان کی نظر آئے ہیں آج ایسی خبر آ رہی ہے دیپک ہمارے ساتھ جی دیپک بتائیں دیکھئے پڑک یہاں تیہار جیل میں جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ جو بھی سٹھیل میں جو بھی وہاں پر بند ہوتے ہیں انہوں نے کہا جا رہا تھا ان کو سفائی کرنے پڑتے ہیں اور یہاں پر تھاڑو لگاتا جس کی شروعات کرتے ہیں کہ جیوال اور مکرد کی جیوال نے یہ کہا ہے کی طرف سے لگاتا رہا ہے یہ تیہار سوطر بتا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ کہ جیوال نے صبح صبح جھاڑو مانتا تھا کچھ اور چیزیں ڈیمانڈ کی ہیں انہوں نے ایک کرسی مانگیا ایسا بتایا جا رہا ہے بلکل اور ذرا یہ بھی بتائیں کہ پہلی رات جو ہے کافی بے چینی میں گزری تھی ابھی سوطروں کے حوالے سے کچھ خبر مل پا رہی ہے کہ دوسری رات کیسی کٹی کیا کچھ انہوں نے کھایا کیسا ان کا پورا دن بیٹا کچھ اس بارے میں انفرمیشن دیکھیں جب چوبیس گھنٹے کا سمیہ ہوچکو گیا پنگج اور تیہار جیل میں جو بھی انڈر ٹائل کیزی جنہیں رکھا جاتا ہے جیل میں وہ آپ نے دن کی شروعات کرتے ہیں اور اسی طرح سے یوگا کرنا جھاڑو مال سے سپائی کرنا یہ اروین کجریوال نے پر مقتہ رکھی ہے اس کے بعد جوہا کرنے کے بعد انہوں نے جو وہاں پر جو کچھ بریک پاس دیا جاتا ہے وہ کیا ہے حالانکہ گھر سے ان کا لگاتار جو بوجن ہے وہ دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو کرسی مانگی ہے کرسی کو لے کر ابھی حالانکہ پرشاہتن کی طرف سے یہ کہا کرسی نہیں دی گئی ہے لیکن آج شاید چلیے بہت بہت شکریہ اس جانکاری کے لئے تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا جھاڑو لگائی ہے آرون کجریوال نے جیل میں اپنے سیل کے اندر حالانکہ تصویریں باہر نہیں آتی ہیں اس طرح کی لیکن یہ انفرمیشن ضرور آئی ہے اب بڑھتے اگلی خبر کی طرف ماننگ پرائیم میں اگلی خبر مہاراچ سے آ رہی ہے سوتروں کے مطابق مہاراچ میں ممبئی کی نورت ویس لوگ سبہ سیٹ پر شفزینہ کا شندے کیمپ مراتھی کینڈیڈیٹ کی تلاش کر رہا ہے سوتروں کے مطابق شندے کیمپ اس سیٹ سے کسی مراتھی چہرے کو لوگ سبہ کا امیدوار بنا سکتا ہے پہلے اس سیٹ پر ابی نیتہ گوویندہ کو ٹکٹ دینے کی بات چل رہی تھی لیکن اس سیٹ پر مراتھی ووٹ بینک زیادہ ہونے کے قارن شندے کیمپ یہاں سے آپ کسی مراتھی امیدوار کو اتار سکتا ہے اس سیٹ پر ادھر گوٹ سے شندے کیمپ میں آئے ودایک رویندر وائکر کو بھی ٹکٹ دیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ جانکاری یہ بھی ہے کہ اس سیٹ پر شندے کیمپ مراتھی کلاکار سچین کھیڑے کر کو بھی ٹکٹ دے سکتا ہے تو گوویندہ کا پتہ کٹتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن یہ تصویریں آپ دیکھئے گوویندہ جب شندے گھٹ میں شامل ہوئے تھے اس دن کی تصویریں اکنات شندے نے انہیں باقعدہ پارٹی کی صدستہ دلائی تھی الیکشن سیمبل اور ایک آپ دیکھئے کی صافہ بھی پہنایا گیا تھا انہیں لیکن اب جو خبر آ رہی ہے وہ کی گوویندہ کو درکنار کر کے اب یہ ٹکٹ کسی مراتھی کینڈیڈیٹ کو مل سکتا ہے اور آئیے اب آپ کو ممممممممممممممممیں لیکن گزانند کے بیٹے امول نے آدف سینہ کا ساتھ نہیں چھوڑا دوہزار چوبیس میں عدف گھٹ نے امول کیرتکر کو یہاں سے کینڈیڈیٹ بنایا ہے مہایوتی سیٹ پر بڑے مراتھی چہرے کی تلاش کر رہی ہے لیکن اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ شندے گھٹ جو ہے وہ بھی کسی مراتھی کو کینڈیڈیٹ بناے گا ویویک گپتہ میرے سیوگی ہمارے سے چھوڑ رہے ہیں ویویک اب یہ سمجھ لیا جائے کہ گوویندہ اب باہر ہیں اب کسی مراتھی کو کینڈیڈیٹ بنایا جائے گا یہاں سے ہمارے پتہ آئے تھا کہ گوویندہ سندھے کیمپ میں شامل تو ہو رہے ہیں لیکن انہیں ممبئی نورتھ ویس سے امیدوان نہیں بنایا جائے گا اور اسی کے بعد ہی اب اب یہ جو تصویر ہیں وہ ساپ جھلک کا سامنے آ رہے ہیں کہ گوویندہ کو ممبئی نورتھ ویس سے کینڈیٹ نہیں بنایا جائے گا بلکہ سندھے کیمپ اس سیٹ پر کسی بڑے مراتھی چہری کی تلاش کر رہا ہے اور جو سورتوں سے جانکاری مل دیئے کہ ان مراتھی تھہروں میں ابھی تک تین نام سامنے آ چکے ہیں جن میں سے دو مراتھی اور والی ووڈ کے بڑے نام ہیں جس میں پہلا نام بتا جا رہا ہے کہ سیچن کھیڑے کر ہیں جو والی ووڈ میں بھی کام کر چکے ہیں اور مراتھی فلم انڈسٹری میں ایک بڑا چہرہ ہیں دوسرا نام ہے شرط فونس کے یہ بھی مراتھی فلم کے بڑے اپھی لیتا ہیں اور تیسرا نام جو ہے وہ رویندر وائکر کا ہے رویندر وائکر کچھ دن پہلے ہی ادھب گھٹ سے چھوڑ کر وہ سندھے کام میں شامل ہوئے ہیں یہ تین نام کو کی چرچہ ہے ان تین ناموں میں سے ایک جو ہے وہ نورٹ فیسر ملواز کھڑا ہو سکتا ہے سندھے کام کے طرح سے بلکل تو اب دیکھنے والی بات ہوگی گوویندہ ایسے میں کیا کریں گے کیونکہ ایک وقت تھا جب کانگریس میں وہ شامل ہوئے تھے ہیوی ویٹ رام نائی کو اس وقت انہوں نے حرائت اور ایم پی بنے تھے اب شندے گھٹ میں آئے ہیں لیکن اب انہیں نہیں لڑایا جائے گا جس طرف اشارہ کر رہے ہیں ہمارے سیوگی ویوے گھٹا اس بیچ مہاراشت پہنچے اتر پردیش کے پروف ڈپٹی سی ایم اور راجے کے پریویکشک ڈاکٹر دینیش شرمہ نے مہاراشت کی اٹھالیس میں سے اٹھالیس سیٹوں پر مہایوتی کی جیت کا دعویٰ کیا دینیش شرمہ نے کہا کہ مہاراشت میں مہایوتی سب ہی 48 سیٹ میں جیت رہی ہے مہاراشت میں ارتالیس سیٹ ہیں یہاں پہ بیجے پی اور مہایوتی ٹارگیٹ لگے چلی تھی کہ ارتالیس میں سے ارتالیس کا ٹارگیٹ ہے آپ بول گیا ارتالیس کا ارتالیس سیٹ اتنا کانشفیڈیٹ پہلے نام پہلے دیکھا جو چناؤں کے پہلے کی بات تھی جیسے جیسے مہاری جی کا نام آرہا ہے تیجی کے ساتھ پہ دل ٹوٹ رہے ہیں لوگ کے جو بپریت دل کی بھاونے تھی وہ ٹوٹ رہی ہیں اور پورا مہاراشت جیسے موڈی میں ہو چکا ہے مہاراشت میں تھاکری فیکٹس ہمیسے مائٹر کرتا ہے 2019 میں آپ لوگ ادھر تھاکری اور بیجے پی ساتھ کر رہی تھی انفرشنٹیو میں دلہ دے آگئی 24 میں ایک بار پھر سے اینڈی کوشش کر رہی ہے یا بیجے پی کوشش کر رہی ہے کہ تھاکری پریبار سے کوئی آپ کے ساتھ آئے اگر وہ آتے ہیں تو کتنا پاورفول آپ لکری ہوتا ہے اور کیا چانسز ہیں پراز شاکری کو لے کریں آپ تھاکری فیکٹس جو کہہ رہے ہیں شردھی بالا ساتھ تھاکری جی کا جو فیکٹر تھا وہ کیا تھا ان کا فیکٹر تھا ان کا ایڈیلوجی تھی کہ کانگریس اس دیش کا اس کانگریس سے بڑے نکارا پارٹی کوئی نہیں ہے ان کا اسٹینڈ کیا تھا اس کانگریس نے دیش کو برباد کیا ہے اور بدلہ بھی ایسا لے گی کہ اٹھالیس کی اٹھالیس سیٹوں پر اس وپکش کے لیے نو ویکنسی کا بورٹ جنتہ نے لگا دیا ہے انڈیا اب ہم موسیقی